موسیقی آپ سے کوئی پوچھے تم نے کیا مزا پایا کہ شورے پندے ناسح میں زخم پر نمک چھڑکا اچھا پہلے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے ایک دو لفظ میں مشکل ہے تو شور ہے شور کے معنی آپ جانتے ہیں ایک با معنی گفتگو ہوتی ہے اور ایک بے معنی گفتگو جو ہے با معنی گفتگو جو ہے اس کے اندر تو کچھ میٹیریل ہوتا ہے کچھ بات کہنے کو ہوتی ہے اور بے معنی گفتگو میں سوائے اس کے شورغل ہو رہا ہے واقعی آدمی کیا تھا ناسح جو ہے وہ ہماری اردو فارسی شیری روایت کا ایک اہم کیریکٹر ہے لفظی معنی اس کے ہیں نصیحت کرنے والا ناسح آیا اور آ کر اس نے غالب کے بخور شور مچانا شروع کر دی تو یہ شیر میں نے اس لیے پڑھاتا تھی یہ سمجھا سکوں کہ نمک چھڑکنے سے بھی اس شاکھ جو ہیں وہ لفظ حاصل کرتے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں اب آ جائیے پھر دوبارہ شیر شورے پندے ناسح نے زخم پر نمک چھڑکا اچھا پند کہتے ہیں نصیحت کو پے نون دال اور پے پر زبر ہے بعض لوگ اسے پند پڑھتے ہیں پند نہیں ہے پند شورے پندے ناسح نے زخم پر نمک چھڑکا ناسح آیا شور مچایا اور اس کے شور مچانے سے ہمارے زخموں پر نمک پاشی ہوتی رہی آپ سے کوئی پوچھے اب دیکھئے آپ جو ہے یہاں پر تنس کے طور پر آئے جناب سے کوئی جا کر پوچھے تم نے کیا مزا پایا ہمیں تو پھر بھی مزا آیا زخموں پر تمہارے شورو گل سے ایسا لگا جیسے ہمارے زخموں پر توی نمک چھڑک رہا ہے ہم نے تو اس کا بھی مزا پایا لیکن بھائی تجھے کیا مزا آیا آپ کا کیا بھلا ہوا سوائے اس کے کہ اپنا سا موں لے کے پھر چلا گیا اب باز نہیں آئے ہر چند ہر چند کے معنی ہے اگرچہ ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے اگرچہ اس میں ہمارے ہاتھ کاٹ دیئے گئے ہاتھ قلم ہونا یعنی ہاتھ کاٹ دینا جی جی اور دوسرے معنی قلم کے یہ ہے کہ لکھتے لکھتے ہمارے ہاتھ کی قلم بن گئے یعنی ٹین بن گئے موسیقی